سیہونی اسرائیل کا غزہ میں تباکن زمینی آپریشن تازہ بمباری سے مزید سو سے زائد فلسطینی شہید مجموعی تعداد سات ہزار سات سو تین ہو گئے شہدہ میں تین ہزار پانچ سو بچے اور ایک ہزار سے زائد خواتین بھی شامل غزہ میں ہر طرف افرا تفریق عالم آسمان پر آگ اور دھوئے کے باطل بارود کی بو سے خوف کے سائے مسلسل بمباری سے غزہ میں امدادی سرگرمیہ محتل اشیعہ کرنوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی چانتس پیصد ہسپتال بند زخمیوں کے علاج کے لیے دویات کی کمی بیٹے کی شہادت پر گریہ ظاہری کرتی ماں نے سب کو رولا دیا اسرائیلی فالچ کی غزہ پر ویشیانہ بمباری سے مواصلاتی نظام مکمل تباہ دنیا بھر سے رابطہ ختم سیہنیوں نے انٹرنیٹ سرویس بند کر دی سرحد پر جیمرز نسپ ایکس کے مالک ایلن مسک نے سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا سٹارلنگ کمپنی کے ذریعے غزہ میں انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی جائے گی حماس کو ایسے ختم کریں گے جیسے دنیا نے نازیوں اور تائش کو کیا اسرائیلی وزیر خارجہ کی دھمکی حماس کا بھی سیہنی فورسز کے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان اسرائیلی قیدیوں کی رہائی جنگ بندی سے مشروع لاکھوں افراد سرا پہت جات اسرائیل مردہ باپ کے نارے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے شہر شہر فلسطینیوں سے اظہارے ایک جہتی لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آگئے نارتھ انگلینڈ میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک امریکہ میں انپسند یہودی بھی فلسطینیوں کی حمایت میں نکل آئے اسٹمبول میں بھی فلک شگاف نارے سویزر لینڈ میں بھی تاریخی مظاہرہ غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے خلاف حکومت ان ایکشن نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد افتر کا کہنا ہے ڈالر سمگلنگ کے خلاف سیکیورٹی داروں نے اچھا کام کیا معشیت میں مصبت روجان اور ڈیٹا سامنے آ رہا ہے روپیہ مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں حکومت اقدامات سے معاشی صورتحال بہتر ہوئی کم از کم تنخواہ پچاس ہزار اور تین سو یونٹ تک بجھلی مفت اس تحقام میں پاکستان پاٹی نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود کرزے اور شہروں میں کچھی آبادیوں کو مالکانہ حق دیں گے جہانگیر ترین اور علیم خان کا جہانیاں میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان بنانے کی کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تبدیلی کی کوشش کی مگر خواب ادھورے رہ گئے وزیرعالہ پنجاب سید موسن نقفی نے الہمرہ آرٹ سینٹر میں سولہ روزہ لاہور لاہورے فیسٹیبل کا افتتہ کر دیا جلانی پارک شاہی قلعہ اندرونے شہر میں ثقافتی پروگرام ہوں گے منی ماراثن ریس دیسی کشتیاں مشاہرے بھی مناخت ہوں گے وزیرعالہ موسن نقفی کا جلانی پارک میں لگے سٹالز کا دورہ کہتے ہیں گزہ میں اسرائیلی حملوں کے باعث موسیقل شو فیسٹیبل کا حصہ نہیں ہوں گے وزیرعالہ پنجاب موسن نقفی کا لاہور میں غازی روڈ سٹاپ پر روز پر روڈ کا اچانک دورہ غازی روڈ سٹاپ پر کھڑا کرکٹ کے ڈھیر دے کر شدید برہم گاڑی سے اتر کر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو طلب کیا الو ایم سی کو کھڑا کرکٹ اٹھانے کی ہیدار سڑک پر کھڑا پھینکنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم اور جنوبی افریقہ سے ہار کے بعد کومی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر چھٹے نمبر پر موجود سمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات انتہائی کم والٹ کپ میں رہنے کے لیے اگر مگر کا سامنا پاکستان کو آئندہ تینوں میچز جیتنے کے بعد دیگر ٹیموں پر بھی نساہ کرنا ہوگا موسیقی